مہنگائی لگتار بڑھتی جا رہی ہے جہاں ایک اور پیٹرول ڈیزر اور گیس کے دام آسمان چھو رہے ہیں وہیں دن چارے کا سمان بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے جس کے چلتے عام جنتہ کا جینا دوبر ہو گیا ہے ہر وقتی مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دبا نظر آ رہا ہے جس کے چلتے بزٹ بے حد گڑ بڑا گیا ہے اور پردیشوہ کے اندر کی سرکار سے لوگ گوہار لگا رہے ہیں کہ مہنگائی کو کسی بھی حالت میں نیان ترت کیا جائے پچاس روپے سے کم نہیں ہیں جادہ تر سبجیوں کے دام سو کے آنکڑے کو پار کر چکی ہیں جس کے چلتے سبجیاں ان کے گھر سے باہر ہوتین دکھائی دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کا بجھٹ خراب ہو چکا ہے گھر چلانا ٹیڈی کھیر نجر آ رہا ہے اس لیے پردیش سرکار کو چاہیے کہ وہ بڑھتی قیمتوں پر انکش لگائے تاکہ عام آدمی اپنی جرورت کا سمان آرام سے بازار سے خرید سکے انہوں نے کہا کہ ٹیماتر مٹر اور انہیں سبجیوں کے دام سو روپے سے بھی مہنگے ہو گئے ہیں انہوں نے ایروپ لگایا کہ کسانوں کو منڈی میں سبجیوں کے دام کم مل رہے ہیں تو بازار میں ادھک دام پر سبجیاں کیوں بک رہی ہیں اس پر بھی سرکار کو نیم ترن کرنا چاہیے کافی پروبلمز آ رہی ہیں ہر جگہ سبجی کے دام بڑھ چکے ہیں جتنا بھی ہے ٹوماتر ہے سو سے اوپر چاہ چکا ہے اور مٹر ہے ایک سو ساٹھ جا رہے ہیں اور جتنی بھی سبجیاں ہیں سب کے دام مطلب ہمیشہ 50 سے اوپر ہی رہے ہیں سو سے اوپر جا رہے ہیں تو کافی پروبلمز آ رہی ہیں یہاں پر کوئی بھی سبجی بنانی ہوئے سے سبجی تو ایک دم مین وہ ہے ہمارا کھانے کا اور کافی پروبلمز آ رہی ہیں ہاتھ مشکل ہیں اب جیسے کسان ہے کسان لے کے جاتا ہے اپنی سبجیاں مارکن میں وہاں پر سستی بل رہی ہے مطلب وہاں پر بکھتا سستا ہے لیکن یہاں پر جب ہمارے تک کونچتا ہے کافی دفکلٹیز آ رہی ہے کافی مہنگا ہو چکا ہے میرے خیال سے کام کرنے چاہیے کافی ڈیفکلٹیز آ رہی ہے سبھی کو آ رہی ہے سبھی کو پروبلمز آ رہی ہیں اب اس سمیں میں جو سبجی آ رہی ہیں وہ کچھ تو پہاڑی آ رہی ہیں اور کچھ دیسی آ رہی ہیں اور اور دس بارہ روز میں پہاڑی سیزن سبجیوں کا پروڈیوس آنا بلکل بند ہو جائے گی اور سارا ہی نربھرتا ہماری دیسی سرویوز میں چندگر پہ رہے گی ابھی پیشے مہینے دو مہینے میں نومبر اور اکٹوبر میں بھاری بارش کے قرارن پہاڑی فصلوں کو کافی نقصان ہوا اسی پرکار مہاراشترہ میں ٹومنٹر کی فصل کو نقصان ہوا وہاں تو فلڈ تک کی بھی سیچویشن رہی اور اور اس وقت پھول گو بھی جیسی ہے اور وہ ریٹیل میں تیس روپے کلو بکریہ ہے حالانکہ یہ پھول گو بھی پہاڑی ایسی روپے کلو تک اور ایک سو بیس روپے کلو تک بھی بک چکی ہے لیکن اب تھوڑا رہت ہے کہ دیسی سمجھے آنے لگی ہے پھول گو بھی تیس روپے پھراس بین بھی دیسی آنے لگی ہے اس کا بہو سمجھو پچتہ رسی روپے کلو پیاج کا بہو تیس چاریس روپے کلو اور آلو بھی اب اونہ کا دیسی آنے لگا ہے اب اس کا بہو بھی اب کم ہو گیا ہے اور ہجار روپے بیس روپے کلو ہول سیل میں اور ریٹیل میں پچیس تیس روپے کلو بکرہ ہے سائز کے مطابق اور باقی شملہ مرچ بھی اب باہر سے آ رہی ہے اور اس کا بہو اس وقت پچاس روپے کلو ہے اور جلدی ہی جنتا کو اس میں سبجیوں کی مہنگائی سے راحت مل جائے گی کیونکہ دیس میں فصل اچھی ہونے والی ہے سمجھ جنتا کو ہے جو ان کو مہنگی سبجیاں خریدنے میں مشکل آتی ہے اور پیسے کی کمی ہونے کے وجہ سے پھر وہ نہیں کھا پاتے ہیں